ناظرین آدھا آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا شہبور یادگیر ڈسٹیک گیاں نواپی مسجد میں صرف 20 مسلمانوں کو نماز کی اجازت محدود کرنے اور گیاں نواپی مسجد اہاتے کی ویڈیو گرافی سروے کے بعد وضو خانے کو بند کرنے کے عدالت کی ہدایت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بسوشور چوک شہبور پر ایس ڈی پی آئی کی جانب سے اتجاز منظم کیا گیا اقبال جانی ایس ڈی پی آئی جنرل سیکریٹری یادگیر ڈسٹیک انور شیخ گوگی گرام پرسیڈنٹ مولانا مجیب اسد ایس ڈی پی آئی لیڈر نے ان متنازع موجودہ حالات کے تناظر میں اظہار خیال کیا چنومیا سی ایم سی کونسولر شہبور کے علاوہ ایس ڈی پی آئی کارکنان کی خاصی تعداد موجود تھی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل جی میڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میں محمد ارشاد جی میڈیا گلبرگا مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل جی میڈیا گلبرگا مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل جی میڈیا گلبرگا انہوں نے بنائی تھی آئے دن انہوں نے اس سے پہلے بابری مسجد کا مسئلہ اڑھایا وہ اس طرح کر کے اس مسجد کو بھی بہنا روکے سے مسجد کو آپ سے خفضے میں لینا چاہتے ہیں ان کے ناپا کرا دے ہیں جو کہ ان کو کوئی حکومت کرنے کا کوئی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے آئے دن نئے نئے شو سے چھوڑ کر مسلمانوں کو پریشان رکھنا اور عوام کو دوسری طرف ان کے ذہن کو بھٹکانا اور اصل مجھے پر نہیں آنا کہ ان کی ذہنہ ناکامی کی طرف ان کو سوال نہ کریں یہ ان کا مقصد ہے لہذا ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم اسٹی پی آئی کے طرف مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت باز آ جائے مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو اسٹی پی آئی خاموش نہیں رہے گی جس طرح آپ سمجھتے ہو کہ بابری مسجد کے وقت خاموش رہے مسلمان اب خاموش نہ رہے گا مسلمان وہ ایک مسجد کو آپ نے شہید کیا لیکن اس مسجد کی جگہ پہ بھی بابری مسجد کے جگہ پہ ہم انشاءاللہ مسجد تعمیر کریں گے وہاں پہ دوبارہ اور باقی تمام مساجد کی بھی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ آخری ساس تک ہم لڑتے رہیں گے اور اس کی مساجد کی حفاظت کرتے رہیں گے کوئی ہمارا کارکر تک خاموش کر رہے گا اور میں تمام ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو سیکولر ہیں وہ آگے آئیں اس طرح کہ ان کے حکومت کے جو ہے نا رسس اور بیجیتی حکومت کے بیتاوے میں نہ آئیں ان کے غلط اس کے پلاننگ کے طرح تو حکومت کر رہے ہیں میں اپیل کرتا ہوں ان سے بھی کہ اساتھ دیں اور ہمارے ہندوستان میں پورے غیر مسلم بھائی سیکولر ہیں وہ مل کر رہنا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جبکہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کیا اس وقت ان کو جو ہے نا مسلمانوں سے خطرہ نہیں تھا یہ دوہزار چودہ سے ہی خطرہ میں آ گئے مسلمان یہ ہندو بھائی کیا اس وقت مسلمان جو ہے نا میجریٹی میں تھے آٹھ ساڑھ 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 حکومت کی اب دوہزار چودہ سے ہی جب سے بیجے پی حکومت آئی نارندر موڈی کی ہندو بھائی خطرے میں آ گیا ہندو خطرے میں آ گیا کیسے خطرے میں آ گیا کیا ہندو نہیں سمجھتے ہیں ہندو بھائی عقل نہیں ہیں ان کے پاس میں اسی لیے افعل کرتا ہوں تمام ہندو بھائیوں سے کہ ایک ہو جائیں آگے آئیں اس بھرشت اور حکومت ہے اس کو مرکس سے اور دوسرے جتنے بھی اسٹیٹ میں ان کی بیجے پی حکومت ہے جن کو اکھار پھیکنے کا کام کریں آج ایسی پیان کی طرف سے پورے اسٹیٹ میں پوڑیسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کوئی آج کل کا دعویٰ نہیں ہے یہ ان کی تئیس سال پہلے سوچی خمجید سازی سے یہ آرہ سے سو ایجنڈا ہے جو یہ بابری مزدید کے ریلیوں میں چہدہ چی ہو یہ آئیوز دیل جاتی ہے اور آچو مدراب باقی ہے یہ وہی ایجنڈا بھرا کر رہے ہیں آج یہ ان کی تئیس سال پہلے کے لیے ہر کار سے دراما کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کا سروے اور یہ گورنمنٹ کا دپارٹمنٹ کا یہ دراما سے پڑھ کر کچھ نہیں ہے یہ صرف اور فیق دراما ہے اور اس درامے کو پڑھنے والے رسوس ہیں اور اس درامے کو چلانے والی پجے پی ہے اور اس درامے کو چکانے والی بہتی 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 ہے اور یہ بہتی میڈیا یہ آپ کو دن راکھ سیتیا ہے یہ فیک الفاظ سے ایک بات جھوٹے ہلکھا جھوٹی ساشی سے بہتا رہی ہے اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے اور یہاں پر آج یہ لوگا ہمارا سپریم گھر کا اولید یہ آرڈر ہے کہ 1947 سے پہلے جو بھی مسجد جہاں پر تھی وہ وہی پر رہیں گی اور ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ کا بھی تہہ دیل سے شکریہ دہ کرتا ہوں کہ وہاں ہے ہمارے بارش نے بھی ہمارا ساتھ دیئے بہت بہت سکرہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا پروٹیس کا اصدام ہوگا وحافظانہ والحمدللہ رکھے آگے